اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمفصلین وقال ربکم ادعونی استجب لکم زیبکار ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دعا اور وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور آج کا دن تیرہ رجب المرجب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے سلسلہ میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سب کی طرف سے اور اپنے طرف سے اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی محمد وعال محمد کے صدقہ میں ہم سب پرہم فرمائے اور آج مولود کعبہ یعنی کہ مولا علیہ السلام جو کائنات کے مولا ہیں ہم آپ کے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مولود کے صدقہ میں ہمیں صحیح معنوں میں محمد وعال محمد کی صیرت طعبہ پر عمل کرنے کی توفیق تافرمائے اور ہمارے عظیم ملک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ملک کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے اہل بیت کے لیے مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق تافرمائے یہ پروگرام آج انشاءاللہ زیادہ تر جو ہے مولا علیہ السلام کی سریعہ تطعیبہ آپ کی اشجاغت آپ کی بہادری آپ کی ولادت آپ کی آمد اسی سلسلے میں ہوگا لیکن چونکہ دعا اور وضائف کا پروگرام ہے آپ کسی قسم کا بھی وظیفہ لینا چاہیں دعا کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو لائیو کال کر کے پروگرام میں شامل ہوں گے ہمارے لیے آج کا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑی دعا مولا علیہ السلام کی ولادت باشقادت ہے تو آپ شب کی حدمت میں ایک بات مبارک بات بیش کرتا ہوں اور اپنے موزز میں مان خجد و اسلام علامہ شہید فضا و سنان بخاری صاحب کی حدمت میں سلام بیش کرتا ہوں قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ مولا کی احمد بلادت کا بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی آپ کو بھی مبارک اور ہمارے تمام محترم ناظرین کو بھی ہم حدیت تبریح کرتے ہیں ماشاءاللہ قبلہ آج کونسی دعا سے آپ آغاز کریں گے پروگرام کا جی ہم دعا کمیل جو مولا علیہ السلام کی ہی دعا ہے اس میں سے آخر سے چند جملے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت باسحادت کے حوالے سے کچھ معروضات جی بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یا سیدی یا من آلی ہے معوولی یا من آلی ہے شکوتو احوالی یا رب یا رب یا رب یا رب قووی اعلا خدمت کا جواں رہی وشدد عللہ زیمت جواں نہیں وحب لی ارجید فی خشیت وَدْدَوَامَ فِرْلِتِ سَالِ بِخِدْمَتِ حَتَّى آسْرَ آئِلَئِكَ فِي مَيَا دِينِ السَّابِكِينَ وَعُسْرِ آئِلَئِكَ فِي الْبَارِزِينَ وَعَشْتَوْقَ إِلَىٰ قُرْبِكَ فِي الْمُشْتَوْقِينَ عزیزہ نقرامی یہ مولاک کائنات علی علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے صحابی کمیل کو تعلیم فرمائی تو اس کے چند جو آخری جملے ہیں وہ میں آپ کے ارمہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے پروردیگار مجھے ایسا بنا دے جیسے تیرے مشتاق بندے ہیں مشتاق یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا شوق رکھتے ہیں تو مجھے ایسے بنا دے جو تیرے مشتاق بندوں میں میں شامل ہو جاؤں وَاَدْنُ وَمِنْكَ دُنُوُ الْمُخْلِسِينَ وَاَخَافَكَ مَخَافَتَ الْمُوْكِنِينَ وَاَجْتَمِعُ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہم وَمَنْ عَرَادَنِي بِسُوِنَ فارد ہو وَمَنْ قَادَنِي فَقِد ہو ہے میرے معبود جو میرے لیے برائی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایسا ہی کر جو میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کر وَجَعْنِي مِنْ عَسْنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِندَ وَاَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَسِهِمْ ذُلْفَةً لَدَي فَإِنَّهُ لَا عَيُنَا لُذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِ اے میرے پروردگار مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو نصیب میں بہتر ہیں جو منزلت میں تیرے قریب ہیں جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات مل نہیں سکتے بے واسطہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم فرما بذریہ اپنی بذرگی کے مجھ پر تو عجو فرما بے وجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت فرما وَجْعَلْ لِسَانِ بِذِكْرِكَ الْعَجَوَ وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيِّمَان میرے اللہ میری زبان کو ایسا بنا دے کہ ہر وقت تیرے ذکر سے ہی گویا رہے اور میرے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما اپنی محبت کی شریفی میرے دل کو چکھا دے وَمُنَّا عَلَيَّ بِحُسْنِ عِجَابَتِ وَاقِلْنِ عِسْرَتِ وَاغْفِرْزَلَّتِ فَإِنَّكَ كَذَيْتَ عَلَى عِبَادِكَ بِعِبَادَتِ وَا مَرْتَهُونَ بِدْعَائِ وَزَّمِنْتَ لَحُمُ الْحِجَابَ اے میرے اللہ تُو نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں فَا عَلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ وَجِهِ اے میرے اللہ میں نے اپنا موں اپنا چیرہ تیری جانیں موڑ دیا فَا عَلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ وَجِهِ اور میں نے اپنے دست نیاز تیری بارکاہ میں پھیلا دیئے فَبِعِزَّتِ قَسْتَ جِبلِ دُعَائِ میرے اللہ تیجر تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول کر وَبَلْلِغْنِ مُنَایَا اور مجھے میری آدموں تک پہنچا دے وَلَا تَقْتَ مِنْ فَدْلِ کَرَا جَائِ تیری بارگاہ سے جو میں نے امید باندھ رکھی ہیں ان کو منکتے نہ فرما وَقْفِ نِيشَ اللَّلْ جِنَّ وَلِهِنسَ مِنْ آدھائِ میرے اللہ جو بھی میرا دشمن ہو چاہے وہ جننات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اس کے شر کو اس کی طرف پلٹا دے اے بندوں کے تھوڑے سے عمل سے خوش ہو جانے والے پروردی گار اے بہت جلد راضی ہو جانے والے میرے سید و سردار اغفر لے من لا يملک الا دعا بخش دے اپنے اس بندے کو جس کے پاس دعا کی سوا کچھ بھی نہیں وَهِنَّكَ فَعَلُ الْلِمَاتَشَا تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے میرے اللہ تو جو چاہے کرنے والا ہے اے وہ پروردیگار کہ جس کے اس میں ہی دعا ہے جس کے ذکر میں ہی شفا ہے تو تیری اطاعت میں آ جاتا ہے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اے رحم اللہ سمالہ الرجا وَسِلَاہُمُ الْبُكَرَ يَا سَادِبَ النِّعَام يَا دَوْفِ النِّقَام اے نعمتیں پوری کرنے والے پروردیگار اے دکھ درد کے دور کرنے والے يَا نُورَ الْمُسْتَوِشِينَ فِي الظُّلَم يَا عَلِمَ اللَّا يُعَلَّم سَلِّعَلَى مُحَمَّدِ مَتَسْلِعَلَى 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 مُحَمَّدِ مَتَسْلِعَلَى مُحَمَّدِ جی والا حظ السلام وَرحمت اللَّهِ بَرَكَادُ جی بھائی جان جی السلام علیکم جی آواز آرہی ہے آواز نہیں آرہی آواز آرہی ہے بات کریں باتن کیا سوال آپ کا بسم اللہ السلام علیکم تیکلاء ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز اور بہت ہی آسن طریقے سے آپ نے جو ترجمہ پر پیش کیا اپنے ناظرین کے لئے ماشاءاللہ وعدہ الاشریک کی تعریف اور احمد جو اللہ تعالیٰ نے کی مولا علیہ السلام کی زبانی اتر سے نکلی ہوئے لفظ الحمدللہ ہماری اصلاح کے لئے ایک اور قادر ہے نہیں جی بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علیہ السلام یعنی مدد جعفر بھائی فضل علیہ السلام مولا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ ٹھیک ہیں مولا علیہ السلام مولانا جی بسم اللہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام کی ولادت کے سنسلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ جی آپ سلامت رہیں اور جن کی تاریخ کی مناسبت سے آج کا پروگرام ہونا ہی چاہیے حضرت علیہ کی کیسے جی بے شک بے شک وہ دعائیں تو آپ بتائیں گے ہی جی بسم اللہ لیکن اگر موقع ہو آج یکل تو آج جشنہ نوروز بھی ہے جی بے شک تو پروڑا فتح بتا دیں کہ اس کا کیا فائدے ہیں اور اس میں کیا کیا جہنا اس میں بھی بہت سے عمال ہیں اور سب سے دیں ہیں تو اگر کچھ ہوتا سکے تو ٹھیک ہے بھی جا گیا جی ضرور جزاک اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہے ہیں اسلام مت رہے ہیں اللہ آپ کو اسلام مت رکھیں فضل وجرا کر اللہ بہت بہت سے دیں ہے ماشاءاللہ جی قبلہ حضور چونکہ سوالوں کے سلطہ جاری رہے گا ماشاءاللہ قبلہ مولا علیہ علیہ السلام کی والدہ گرامی علیہ السلام اسلام اللہ کے حوالے سے میں چاہوں گا ایک اور کالو رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم جی والیکم اسلام اور میرے دعا ہے کہ جیسی مولانا فدہ حسین بخارج دعا کمیل کا حصہ پر آئے بہت خوبصورت لفظوں سے اللہ تعالی نے اور آپ کو جتنے لی اپنا اہل بیٹ ٹی وی کی ٹی میں تمہیں کو اپنے اس مومان میں رکھے الہی امین الہی امین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی جان اور اسی طرح پاس پروردی راستور کرنے بھی الہی امین جزاکم اللہ خیال میرے بھائی جان کبلا حضور چونکہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت بہت سعادت جو آمد ہے وہ ہے خانہ کعبہ میں جی تو مولا کی والدہ گرامی جب سرکار کا وقت قریب آیا تو میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو تھوڑا سا آپ کو اپنے ناظرین کے لیے بیان کریں ایک اور کالدرہ آپ یاد ہو دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بین پیر مولا علی 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 میری بین آپ کی خدمت میں مولا کی ولادت باشادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک کو اہل بات کی پیش کرتی ہو مجھے علامت آپ سے بات کرنا جی بسم اللہ بات کریں جی بسم اللہ بات ہو رہی فرمائیے جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی یا علی مدد مولا مشکل کشا یا علی مدد جی فرمائیے جس مولا علی علی بہت مبارک جی آپ بھی مبارک میرا نا علامت سوال ہے میری پیگ نیمسی چل رہے گے تو میرے دعا کریں کہ رہ تعالیم کے نیج سور اولاد اطاع کریں سبحان اللہ اور میری ایک کزن ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہے سپورٹ پہ ہیں ان کے لئے خدمی دعا کریں کہ اللہ پا ان کو جی ان کے لئے بھی دعا کرتے خدا وند عالم ان کے لئے بھی نیک اور صالح اولاد اور ان کی جو عزیزہ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا وند عالم ان کو جلد جلد شفائی کامل واجل اطاع مولا کائنات علی علی صلی اللہ و السلام تیرہ رجب تیس عام الفیل بروز جمع خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ بنت عصد وہ جب تشریف لائی ہیں خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کا تواف فرما رہی تھی تو ایسے میں جب وقت ولادت قریب آیا تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے شکم اقدس کو خانہ اللہ تبارک تعالی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور سب سے پہلے رنقاب پروردیگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول پاک کے والدین یا مولا علیہ علیہ اسلام کے والدین ان کے مطلق باتیں کرتے ہیں تو یہ اس اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس وقت کی بات ہے چونکہ حضرت علی علیہ علیہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ بار نام دو دے وقت دعا کرنی ہے تو بڑا بیٹا ہے دو دے وقت دعا کرنی ہے جی ضرور میری بین انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مولا علیہ علیہ سلام کے ساتھ تمام مومنین پر احم فرمائے میری بین رزا کر اللہ یہ تو بی بی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اے پروردگار انی مومنتن بکا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں وَبِمَا جَابِ ہی مِن اندکر رسول اور جو جو رسول تیری طرف سے آیا ہے ان سب پر ایمان رکھتی ہوں وَبِكُلِّ نبی من انبیائِ کا وَبِكُلِّ کتاب انزلتہو اور ہر نبی پر ہر اس کتاب پر جو تیری طرف سے آئی فرماتی ہیں کہ وَإِنِّ مُسَدِّكَتُن بِكَلَامِ جَدِّ عِبْرَاہِيم الْخَلِيل اور میں اپنے جد عِبْرَاہِيم علیہ السلام کے کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں وَإِنَّهُ بَنَا نبی بیت اُقَلْ عَتِق اور انہوں نے تیرا یہ گھر خانہ کعبہ بیت الاتیق انہوں نے ہی بنایا فرماتی ہیں فَاسْأَلُكَ بِحَقِ حَازَلْ بَیْت پہلی بعد تجھے واسطہ دیتی ہوں اسی گھر کا اور اس کے بعد وَمَن بَنَّاہَ جس نے اس کو بنایا یعنی عِبْرَاہِيم علیہ السلام کا واسطہ وَبِحَازِلْ مَعُلُود اور اس بچے کا واسطہ عَلَّذِ فِي اَحْشَائِ اور وہ بچہ جو کہ میرے شکم میں اب دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے یہ اللہ کی آیتِ الٰہی ہے اور یہ ایسا بچہ ہے چونکہ مولا کائنات اپنی والدہ سے گفتگو کرتے سے کلام کرتے تھے فرماتی ہیں اپنے کلام میں اَلَّذِ يُقَلِّمُنِ وَا یونِ سُنِ بے حدیثِ ہی یہ مولود جو میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے کلام کرتا ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ سے انس رکھتا ہے وَعَنَا مُوْكِنَتُن اَنَّهُ اِحْدَ آیَاتِكَ سبحان اللہ اور میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیری نشانی ہے تیری نشانی عظیم ہے چونکہ مولا فضل فرماتے ہیں کہ اَنَا آیتُ الْكُمْرَ میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں مولا حریر صاحب کے بلعبت کی بہت بارک مبارک بات پیش کرنا ماشاءاللہ جی میری بین ہم بھی آپ کی حدمت میں اور صاحب ناظرین کی حدم مبارک بات پیش کرتے ہیں بسم اللہ جی ضرور ملانہ آپ سے بات پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ احفر بھائیے جی سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی مولا مطابق آپ کے دعا کے بارنی کی اپنے بچوں کے لئے آپ کی بیٹی کے لئے کسی بسر اس کی وہ بے اولاد اس کو اولاد اس کو اللہ اللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ محمد 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 اور مولا کائنات علی علی اسلام کا میری بہن جو دعائیں مانگی ہیں تو بہتر جانتا ہے پروردگار ان کی دعاوں کو قبول فرما انہی ایام مقدسہ کے صدقے جی مولا فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو کرتے ہیں نا وہاں پر جس وقت بی بی سلام اللہ آئی خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی تو صدقہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو کہ حضرت عبو طالب کے چھوٹے بھائی حسری کے چچا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور شخص ہے وہ تاجر تھا وہ ملنے کے لئے آیا تھا وہ یزید بن کعنب اس کا نام تھا وہ بھی بیٹھا وہ کہتے ہیں فَلَمَّ تَقَلَّمَت فَاطِمَةُ بِنتُ عَسَد کہ جو ہی فاطِمَة بِنتِ عَسَد نے کلمات کہے تو کہتے ہیں کہ وَدَعَتْ بِحَاذَتْ دُعَا اور اللہ کو اس دعا کے ساتھ پکارا رَائِنَ الْبَيْتَ اور ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا وہ خانہ کعبہ جو ہے اس میں وہ چگاف یعنی کھل گیا خانہ کعبہ جو ہے ان فتحہ یعنی فتحہ کا مطلب ہے کھلنا یعنی دیوار کعبہ جو ہے رکن یمانی کی طرف یعنی اس کے پچھلی جانب کی طرف سے وہ کھل گیا اور وَدَّخَلَت فَاطِمَةُ فِيهَا اور فاطِمَة بِنتِ عَسَد اس میں داگل ہو گئی اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب دیوار جو ہے وہ پھٹ رہی ہو اور ایک زلزلے کی کیفیت ہو تو اس وقت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیچھے اڑھ جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں بھئی دیوار گرنا چاہتی ہے تو یہ بی بی اسلام اللہ جن کو بلایا گیا تھا کہ فاطمہ آؤ خانہ کعبہ کی طرف تو بی بی آئی اور وہاں پر اللہ کے ولی کی آمد ہوئی تو بی بی فاطمہ جو ہیں وہ داخل ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والی اسلام ورحمت اللہ جی میرے بارجان بسم اللہ بسم اللہ میرا چوٹالہ سال ہے جی بسم اللہ بات کرے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ کوئی باستہ نہیں ہے جی ضرور کیبلاہ بتاتے ہیں آہ آہ سوال یہ ہے سوال یہ ہے محل سلام حضوری اللہ کو کسے منا چاہیے جی ضروری جزرور انچانا جزرور بہت اچھا سوالہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی کیبلاہ حضور بسم اللہ ماشاءاللہ ابھی جاری رکھیں جی آپ جاری رکھیں بسم اللہ تو جناب سیدہ فاطمہ بن چیسر وہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اور تین دن تک وہاں رہی ہیں چوتھے دن جو ہے خانہ کعبہ جو ہے اسی طرح وہ شک ہوئی دیوار اور بی 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 باہر آئی اور اب جب بی بی چلی گئی اندر تو ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی اندر چلی گئی ہیں اور وہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی کلید اسی چابی تھی اس کو لایا گیا اور جب کھولنے کی کوشش کی گئی تعلیٰ کو خانہ کعبہ کے تو تعلیٰ کھولا نہیں تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی راضی الہی ہے تو لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر گئی اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ چوتھے دن جو ہیں وہ باہر آئی ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب بی بی خراجت فاطمتو وعلیون علیہ جب بی خانہ کعبہ سے باہر آئی تو علی ان کی ہاتھوں پر تھے سمہ کالت تو پھر بی بی نے کہا معاشر الناس اے لوگو ان اللہ عز و جل اختارنی اللہ نے مجھے چن لیا اشیار کیا من خلقہی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے مجھے چن لیا اور مجھے ان خواتین پر برطری بکشی جو مجھ سے پہلی تھی اللہ تبارک اللہ نے اختیار کیا آسیہ تو بنت مزاہم چونکہ یہ بی بیاں جو ہیں نا یہ افضل ترین بی بیوں میں سے ہیں آسیہ بنت مزاہم اور کہتی ہیں حالانکہ بی بی جو آسیہ ہیں وہ ایسی جگہ عبادت کرتی تھی کہ جہاں پر بہرحال اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہاں عبادت کی جائے لیکھتوں کہ وہ بے شدی فیرون سے ڈرتی تھی وہ چھپ کے وہ مطلب ہمام میں یا ایسی جگہ پہ چھپ چھپا کے جہاں اللہ تبارک اللہ کی عبادت کرتی تھی تو یعنی ان کو شہید کر دیا تھا فیرون نے تو کہا گئے کہ اس پر بوجے اللہ نے چن لیا اس کے بعد فرماتی ہیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ وَإِنَّ مَرْيَمَا بِنتِ عِمْرَان اِخْطَارَ اللَّهُ حَيْسُ يَسَّرَ عَلَيْهَا بِلَادُتِ عِيْسَىٰ فَحَزَّتِ الْجِدْعَا يَعْبِسَ مِنَ النَّخْلَ کہتی ہیں کہ مریم اور میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدیں ہیں اور وہ خانہ بیت المقدس کے اندر تھی جب ولادت کا وقت آیا تو کہا گیا اے مریم یہاں سے چلی جائیں چونکہ حضا بیت العبادہ لا بیت الولادہ یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے اور بچوں کو جنم دینے کی جگہ نہیں ہے وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھی لیکن کہا گیا کہ یہاں سے چلی جائیں لیکن حضرت علیہ السلام کی والدہ گرامی گھر میں تھی اور ان کو خواب آتا ہے سوئی ہوئی تھی تو ان سے خواب آیا کہ چلیے خانہ کعبہ میں تو وہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتی ہیں تو یہ ہے فرق حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت علیہ السلام میں کہ ان کے لئے کہا گیا کہ یہ زچہ خانہ نہیں ہے اور مولا امیر المومنین کے لئے خانہ کعبہ انتخاب کیا گیا کہ جوف کعبہ میں علیہ المرتضی کی ولادت ہو ایک آل لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علیہ السلام کی حدمت میں مولا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں میرے بھائی جان مرسا ہے مولا کو جی بسم اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنا ہے ٹھیک 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 ہے الحمدللہ میرے بھائی ساتھ ٹھیک ٹھیک ہے جی بسم اللہ بہت چل رہی ہے جی بات ہو رہی ہے بسم اللہ بھائی کو سلام سر آپ سے اسی میرا عیلے سنے کے ماہ سے تعلق ہے جی بسم اللہ اور میں جو نے علیہ السلام کو ماشاءاللہ اس طرح کے ذریع سے کہ سب کو واپس میں میری چلکہ رہے آمین ماشاءاللہ حسن جی حسن اور تیری قائم خصوصی دعا کی عطیل ہے میں سب سے مقروض ہو اور دیونات بھی ہوں اللہ تو میرے لیے خصوصی دعا دیجئے بہت شکریہ جزاکم اللہ حسن تو میرے بھائی جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور مولا علیہ السلام والسلام کے تفیار پوری امت مضمع برحم فرمائے اور آپ کے تمام مصالح اللہ محمد وعالی محمد پروردیگار محمد وعالی محمد کے صدقے میں اور مولا کائنات علیہ السلام جن کی ولادت با سعادت کی شب ہے پروردیگار یہ برادر نے جو تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کہا ہے ایک تو مقروض ہیں وہ اور دوسرا وہ صاحب اولاد نہیں ہیں میرے اللہ ان کی دونوں حاجتوں کو پورا فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک اور کالنا ہے جی ملیج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وعالیکم السلام یا علیہ السلام مدد ٹھیک ہے مائے جناب شہر صلی اللہ شکریہ جی بسم جتید ہوگا شکریہ جی بسم اللہ اللہ نفی دیر الہی جتنے عمل مبارک میں ماشاءاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جو کہ پروگرم کا آخری اس ہے بھی ہم نے بہت بات بھی کرنی ہے تو میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ اسی بات کو جاری رکھی ہم آپ نکاللہ سے ہم آفی جائیں گے بسم اللہ کم از کم اس بات کو مکمل کر دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علیہ جب آئی ہیں باہر اپنے بچے کو لے کر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت حاطف غیبی نے آواز دی کہ فاطمہ میں علی العالہ ہوں اور میں نے اپنے اسم سے مشتق کیا ہے علی کو اور میں نے اس کا نام علی رکھا اور اس کا نام آپ نے علی رکھنا ہے تو عزیزہ نگرامی جس کا نام ہی اللہ تبارک تعالی رکھے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو جس کی شہادت مسجد میں ہو اور جس کے استقبال کے لیے پیمبر اسلام آئے پیمبر اسلام آئے اور انہوں نے علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیا جو ہی ہاتھوں پہ لیا ایک مرتبہ مولا علی 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 مسکرائے اور مسکرائے کہا سلام علی یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول اور آپ نے آنکھیں کھول دی تو رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی خسستانی بنظر بنظر کا و خسستو بے علم اے علی تُو نے پہلی نگاہ میرے چہرے پر ڈالی ہے تُو نے مخصوص کیا اپنی نظر کو میرے چہرے کے لیے اور میں نے اپنے علم کو مخصوص کیا تیرے سبحان اللہ تو وہاں پر رسول پاک کے سامنے حضرت علی 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 سلام جب کہا گیا کچھ سناؤ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تورا سناؤ یا زبور سناؤ یا انجیر سناؤ یا قرآن مجید سناؤ تو کہا گیا قرآن مجید حال کہ قرآن مجید ابھی نازل بھی نہیں ہوا چونکہ پنجتن پاک رسول پاک اور مول ایلی اور قرآن کی حقیقت ایک ہے بے شک تو روایات میں ہے کہ سورہ المومنون کی پہلی گیارہ آیتیں جو ہیں وہ حضرت علی 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 بے شک مومنین کامیاب ہو گئے تو جب یہ آیتیں تلاوت کی تو رسول پاک صلی اللہ علی 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 تیری وجہ سے ہی مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تلاوت جو مولا علی 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 بے شک جو آرز کروں گا چونکہ سبجیک تو اتنا کہ مولا علی 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 بائی نے ایک سوال کیا جو کہ بہت اہم ہے کہ مولا علیہ السلام کی ولادت اور یوم علیہ السلام کو کیسے بنانا چاہیے جا کے تھوڑا ساتھ جی ایسے کہ ظاہرہ کہ مولا علیہ السلام کی ولادت ہے اور اللہ کی آیت کبرہ کی آمد ہے اور ظاہرہ کہ ہر مومن خوش ہے جس کے دل میں علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ خوشی بنانا چاہتا ہے لیکن خوشی مناتے ہوئے آپ ایسے باہر نہیں ہونا چاہیے خوشی بنائیں اور دوستوں کو کھانا کھلائیں مومنین کو فقراء کی مدد کریں اور دو رکع نماز ممیر المومنین پڑھیں وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد پڑھنی ہے اور پاچاس مرتبہ سورہ کل ہواللہ آہد پڑھنی ہے تو یہ دعا پڑھیں اور نماز پڑھیں اور لوگوں کی مدد کریں اور اپنے گھر والوں کے لئے اچھے اچھی چیزیں لائیں کھانے لائیں تو فیدیں ایک دوسرے کو اور مومنین کو بھی ایک دوسرے کو گفٹ کریں تو باقی جو ہے یہ ڈولڈ مکہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے اس لئے کہ وہ بات کرنی چاہیے جو کہ اسلام نے جس کی اجازت دے رہی ہے ماشاء اللہ سانتو جی کی بلاحظ ہو ابھی ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں تو میں حدیث سنا دوں رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جو ہے لا ریب ہے لا ریب فی تو علی وہ ہے جس کی ذات میں شک نہیں ہے قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہے اور علی وہ جو ہے معصوم ہے اور قرآن جو ہے وہ ہدل المتقین ہے تو علی جو ہے وہ امام المتقین ہے تو لہذا قرآن اور اہل بیعت میں جدائی نہیں ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی قرآن کی آیتیں سنائیں لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی ابھی پیدا ہوئے ہیں تو ابھی سنائیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ حضرت علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے وہ تین دن کے تھے تو جب لوگوں نے ان کی والدہ گرامی پر اتراز کیا تو وہ بول اٹھے اور انہوں نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتابہ وجعلانی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے تو وہ تین دن کے تھے بول اٹھے تو ظاہر ہے کہ جو حضرت مریم کے ہاتھوں پر بول اٹھے وہ عیسیٰ ہے اور جو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بول اٹھے وہ علی مرتضی ہے محمد مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر کنکر بھی آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پکتے ہیں اور وہ بھی بولتے ہیں یہ تو علی مرتضی ہے یہ تو ناتک قرآن بے شک کیولہ ایک پرگرام جاری رہے گا انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنے تمام ناظرین کے لیے مقصر سے مرکبہ سے دے کر دعا فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اختتام بھی مولا علیہ السلام کی دعا سے ہی کرتی ہے بسم اللہ احسان طرح سبحانہم قلبی محیوب و نفسی معیوب واکلی مغلوب و هوائی غالیب و تاتی کلیل و معصیتی کسیر و لسانی مکران بزنوب فکیفہ ہیلتی یا ستارالعیوب و یا علامالعیوب و یا کاشفالکروب اغفیر زنوبی کل لہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمت کا یا ارحمت راحمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بحرمت کا